ابھی نو دس محرم میں ہم امام حسین کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں کربلا جا سکتے ہیں ذریع کو چوم سکتے ہیں یہ سب ہو سکتا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں اور کروں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس طرح بہت سے مثال علامہ صاحب نے دی یہ بات ذہن میں چاہیے کہ میرا فعل جو ہے وہ دلیل نہیں ہے علامہ صاحب کا فعل دلیل نہیں ہے دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث ہے اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو تو ہے حدیث سے ثابت ہو تو ہے صاحب اکرام کی صیرت سے ثابت ہو تو ہے اب جہاں تک اگر کوئی فعل میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے تو وہ دلیل نہیں ہے ایک بات پھر جہاں بیت اللہ کا تواف ہے وہاں ظاہری طور پر اس وقت بیت اللہ ہی ہے لوگ اسی کا تواف کرتے ہیں اس پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام حسین عزی اللہ ان کے بارے پوچھا اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے مطلب آپ آپ ان کی مزار پہ جا سکتے ہیں آپ کسی کے مزار پہ بھی جا سکتے ہیں مزار پہ جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے نہ کوئی ممانیت ہے بس جو چیزیں ممنوع ہیں